حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا جو ہمارے لئے عزاز ہے وہ سب پر مقدم ہے سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولادِ آدم کو علم کی رغبت علم کے فروغ کے لئے کوشاں رہنا علم کو پھیلانا اس کی جس طرح سے آپ نے توجہ دلائی اس لحاظ سے ہم آج جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کتنی خوش نصیب ہستی ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان سے بن رہا ہے کہ صوبہ سندھ جو باب الاسلام ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اہلِ علم اللہ کی خشیت سے لبریز ہوتے ہیں سبحان اللہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ یرفع اللہ الذین آمنون انکم والذین اوتو العلم منکم درجات جو تم میں صاحب علم ہیں اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے حضور نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ راس الحکمتِ مخافت اللہ دانائی کی اصل درحقیقت اللہ کا خوف ہے خشیتِ الٰہی اب جب ہم ان اپنے بزرگانِ دین کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے علم کے حصول کے لیے اس طرح کعوشیں کی کہ دنیا میں جہاں جہاں انہیں خوشبو ملی وہاں وہاں وہ پہنچے خواہ سب ستر سال کی عمر میں ظاہر ہے وہ بچے ہوں گے پہلے قرآنِ پاک وغیرہ حفظ کیا تو اتنی مخصر مدد میں ساڑھے تین سو کتاب جو ہے مرتب کر دینا یہ تو اور ہر شعبے میں تفقیر میں فقہ میں حدیث میں اور قادر القلام شاعر بھی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی جس طرح علم کے فروغ کے لیے وقف کی وہ آج ہمارے لیے نمونہ ہے